ایکسپریئنس شیئرنگ آف اسٹریگل ویٹ ڈیلی وقت بورڈ بائی ایڈووکیٹ شاہد علی سپریم کورٹ آف انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے مبارک بات آپ کو عمر صاحب جبار صاحب کو سلیم صاحب کو تام ساتھیوں کو اور اس فورم کو کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا عنوان لے کر کے اس ویب میٹنگ کو مرکت کیا ہے یہ سیمنار یا ویبنار جو یہ چل رہا ہے اس کے لیے کیونکہ اس سبجیکٹ کو وقت کو زیادہ لوگ روخہ مانتے ہیں سوخہ مانتے ہیں اور اس میں انٹریس لوگ نہیں لیتے ہیں تو اس لیے کیونکہ اس سبجیکٹ کو زیادہ لوگ روخہ اور سوخہ مانتے ہیں تو اس سبجیکٹ پر ایک پورا ویبنار کا ارگنائز کر دینا اپنا آپ میں قابل تاریخ بات ہے تو سب کا بہت شکر گزاروں میں جو مجھے آج موقع ملا ہے آپ لوگوں سے رو برو ہونے کا اور پورے دیش کے ساتھ رو برو ہونے کا اس سبجیکٹ پر جو کچھ دل کے اندر چیزیں ہیں جو میرے آج تک ایکسپرینس میں آئی ہیں میں آپ سب کے سامنے وہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں میں آخر میں اس پر آوں گا کہ ہماری اب کیا موڈس اپرینڈے ہونے چاہیے اور ہم لوگوں نے کیا کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو ایک جھٹ کرنے کے لیے یا آزاد کرنے کے لیے جو لیبریشن نام سے ہی لگتا ہے کہ ہم آزادے کی بات کر رہے ہیں ورک بورڈ کیا ورک پروپورٹیوں کی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری شروعات یہاں پر کہاں سے ہوئی میرا جہاں پر آفیس ہے دلی میں جنگپرا ایک جگہ ہے جنگپرا میں ایک مسجد تھی اس مسجد کو شہید کر دیا گورنمنٹ نے یہ کہہ کر کہ یہ غیر قانونی مسجد ہے اور یہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد شہید ہو گئی یہ اگست دوہزار دس کی بات ہے تو بہت زیادہ سطمہ ہوا دکھ ہوا اس دکھ نے ہمیں کنورڈ کر دیا اس وقت ایکٹیویسٹ کے طور پر ہم نے اس میں پھر اپنے ہاتھ پر ماری کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو تاجب ہوگا یہ بات جان کر کے کہ اس مسجد کے بارے میں جو ریکوڈ ہمارے ہاتھ میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ مسجد اپنے آپ میں مالک تھی چھ بیسوہ اور چھ بیگہ تیرے بیسوہ زمین کی یعنی جو مسجد مالک تھی جو گزٹ تھا 1971 کا 29 سپٹمبر کا اس میں مالک آنہ حق تھا مسجد کا چھ بیگہ تیرے بیسوہ زمین کا یعنی تقریباً سات ہزار کا زمین اس مسجد کو یہ کہہ کر گورنمنٹ نے ڈیمولش کر دیا کہ یہ مسجد illegal ہے یہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی ہے یہاں سے ہمارے کیریئر نے نیا رخ موڑا اور وہ اس نے موڑ کر ہمیں یہاں اس دہلیس پر لاکہ کھڑا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے روبر ہوئے ہیں اس سبجیکٹ پر خیر مسجد کی لڑائی لڑی گئی اس مسجد کے لیے الحمدللہ یہی پاس میں ایک دوسری جگہ ہے پارک کے اندر جو سینٹر پلیس ہے تین سو کے زمین ہم نے ایلوڈ کروائی اس میں اللہ کا شکر ایک بہت شاندار مسجد آج کی ریٹ میں قائم ہے تو ایک یہ چیز رہی یہی پر جب ہم ان سب چیزوں کو کام کر رہے تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ دلی میں نو سو نبے وقت کی پروپرٹیاں لوگوں نے قبضہ کر رہی ہیں جس میں سرکار بھی شامل ہیں جس میں مسلمان بھی شامل ہیں جس میں اور تمام دھرنگ کے لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ جب ایک چیز بٹ رہی ہوتی ہے اس کا کوئی رخوالہ نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی ٹیک کیر کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو وہ جگہ جگہ بٹی شروع ہو جاتی ہے تو نو سو نبے وقت پروپرٹیاں دلی کے اندر لوگوں نے قبضہ کر لی تھی اس چیز کے بارے میں ہمیں انفرمیشن لگی تمام ڈوکیمنٹ ہم نے حاصل کیے ان ڈوکیمنٹ کو حاصل کرتے کرتے ہمیں تقریباً تین سال کا وقت لگ گیا تین سال کے وقت کے محنت کے بعد میں ہمیں تمام وہ آرڈرز حاصل ہوئے کہ نو سو نبے وقت پروپرٹیاں لوگوں نے قبضہ کر رکھی ہیں جی نو سو نبے وقت پروپرٹیاں کے بارے میں ہمارے پاس یہ انفرمیشنز آئی ہم نے دلی وقت بورڈ کو لکھا ہم نے یہاں کے جو سی ایم تھے اس وقت کیجریوال صاحب ان کو لکھا ہم نے پرائمسر صاحب کو لکھا ہم نے منسٹری منٹی افیرز کو لکھا اس کا کوئی جواب نے انہوں نے نہیں دیا نہ دینا ہوتا ہے پھر ہم نے اس لسٹ کی تصدیق کری دلی وقت بورڈ کو ایک آٹی آئی لکھ کر کہ یہ ہمارے پاس لسٹ ہے کیا آپ تصدیق کرتے ہو یا وقت پروپرٹیاں ہیں تو دلی وقت بورڈ نے جواب دیا کہ یہ وقت پروپرٹیاں ہیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں اور یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ان وقت پروپرٹیوں کو اللیگلی قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ان وقت پروپرٹیوں کو خالی کرنے کے orders سی او ساپ نے کر رکھے ہیں اور یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ان orders کو آج تک بھی execute نہیں کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد میں ہم ڈلی ہائی کورٹ میں گئے ہم نے ایک public interest litigation لگائی public interest litigation کا نمبر تھا اس کا 6301 of 2015 6301 of 2015 یہ ریٹ پیٹیشن ہم نے فائل کری 2015 میں جب ریٹ پیٹیشن فائل کر رہے تھے تو پھر ہم نے اور جو ورک بورڈ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی اس کے اصلی معاملات کیا ہیں قبضہ کیوں ہو جاتی ہیں قبضہ کیسے چھوڑے گا تو ہمارے سامنے ایک چیز اور آئی نکل کے کی 2013 میں جو گورمٹ آف انڈیا نے ایک پاس کیا تھا جو amendment کیا تھا وقت کا اس میں انہوں نے ایک amendment یہ کر دیا تھا جس کی بہت لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن میں اس کی تعریف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ پہلے وقت بورڈ کی پروپرٹیوں کو خالی کرنے کے orders سی ای او کر سکتے تھے سی ای او جو وقت بورڈ کے ہوتے ہیں ان کے پاس پاور تھی وقت پروپرٹیوں کو خالی کروانے کے order کرنے کے لیکن وہ پاور ان سے چھین لی گئی اور وہ پاور کنفر کر دی گئی ٹرمینل کو اب ٹرمینل ہی وقت پروپرٹیوں کو خالی کرنے کے order کر سکتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ 2013 میں یہ amendment ہو گیا سی او کی پاور وقت پروپرٹیوں کو خالی کروانے کی چھین لی گئی اور وقت پروپرٹیوں کے پاس دے دی گئی لیکن ڈلی میں کوئی بھی وقت ٹرمینل نہیں تھا کوئی وقت ٹرمینل قائم پورے ہندوستان میں نہیں ہوا تھا سب سے پہلے کناٹکا کے اندر ہوا تھا وہ بھی وقت پورٹ میں پیٹیشن لگائی گئی تھی اس پیٹیشن میں orders ہوئے تھے اس کے ہم نے اپنی اس پیٹیشن میں دونوں چیزوں کے لیے گئے کساب یہ 990 وقت پروپرٹیاں جو لوگوں نے قبضہ کر رکھی ہیں اس کو خالی کرنے کی order کروائے جائیں اور ان کو execute کروائے جائے orders کو اور وقت ٹرمینل کو قائم کیا جائے کیونکہ وقت ٹرمینل قائم نہ ہونے کے وجہ سے دلی ہائی کورٹ اس سے پہلے پہلے روز استے کر رہی تھی تمام وقت پروپرٹیوں پر جو بھی آدمی وقت پروپرٹی کو خالی کرنے کی orders ہوتے تھے کساب چونکہ ٹرمینل نہیں ہے اس نے کوئی خالی کرنے کی order نہیں ہو سکتے اس پہ اسٹے دیا جا رہا ہے تو یہ چونکہ بندرباٹ ہو رہی تھی وقت پروپرٹیوں کی ہم نے دو چیزیں اس میں مانگ کری 2015 میں ہم نے جولائی 2015 میں honorable high court کے اندر گئے ہم ساتھ جولائی 2015 کو honorable high court نے معاملے کی سنجیدگی کو سوچا اور اس کے بعد میں notice کی ہے دلی سرکار کو کساب آپ نے ابھی تک خالی کروائی کیوں نہیں ہے sdm کیوں کارروائی نہیں کرتے ہیں جبکہ دفعہ چاہوہ ان جو وقت ریکٹ کا ہے اس کے اندر sdm کو powers ہیں خالی کروانے کی اور sdm پولیس کی بھی ساتھ لے سکتا ہے لیکن وقت پروپرٹیوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دو دس بیس پچاس سو دو سو پانچ سو نہیں نو سو نبے پروپرٹیاں لوگوں نے قبضہ کر رکھی ہیں خالی کرنے کے order سے خالی نہیں کروائی گئے ہیں on the will high court نے جب order کیے دلی سرکار نے جواب دیا وقت بورٹ نے جواب دیا وقت بورٹ نے پھر یہ کہا کہ صاحب اس میں ہمیں پارٹی بنا دی ہے کیونکہ یہ وقت پروپرٹی ہیں تو ہماری ہیں خیرحال وہ وقت بورٹی سو کے اندر پارٹی بن گیا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دلی high court on the bill high court لگاتار order کر رہی ہے کہ ان orders کو آپ execute کریے لیکن دلی کی سرکار your work board کوئی بھی اس پہ کاروائی نہیں کر رہے تھے تو جب مجبورا on the bill high court نے 2017 میں سب سے پہلے تو کامیاب یہ ملی کہ وقت tribunal قائم کرنے کا order کیا تو دلی میں پہلی وقت بنا 2017 میں منہ جو اللہ کا شکر ہے ہماری پیٹیشن کے جب order on the bill high court نے گیا تب بنیا اور اس کے بعد میں on the bill high court نے جو دلی کی revenue کے سب سے بڑے officer ہوتے ہیں division commissioner صاحب تو division commissioner صاحب کو court میں انہوں نے بلا لیا کہ آپ سب پیش ہو جائیے court کے اندر اب بتائیے کیوں یہ property ہیں خالی نہیں ہو رہی ہیں اس کے بعد میں جب commissioner صاحب کو بلا لیا گیا division commissioner صاحب کو تو انہوں نے دور بھاگ کرنی شروع کری تب جا کر کے انہوں نے سات propertyیں خالی کروائیں اور اس کے بعد میں پانچ propertyوں خالی کروائیں یعنی کل total پانچ سال کی جدو جہد کے بعد میں 990 میں سے صرف 12 propertyیں خالی کروائیں اور وہ 12 propertyیں خالی کروانے کے بعد میں ان لوگوں کو کیا لگنے لگا وقت بورڈ بانوں کو اور دلی کی سرکار کو کہ شاہد صاحب جو یہ کر رہے ہیں یہ تو پورے کا پورا وقت کے نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا وقت propertyیں اگر یہ خالی ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا جو بھی لوگ درست قسم کے لوگ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میرا اشارہ کس طرف کو ہے تو ان لوگوں نے دلی ہائی کورٹ میں ایک application لگوائی وہ application یہ لگوائی کہ ساپ ان propertyیں کو مالک تو work board ہے اور propertyیں خالی ہونے کے بعد بھی work board کے پاس آتی ہیں اور work board خوب vigilant ہے تو پھر work board ہی ان cases کو کیوں نہ کرے کیوں شاہد صاحب ان cases کو کر رہے ہیں اور ہم اندرٹیکنگ لیتے ہیں کہ ان ساری work propertyیں کو ہم خالی کروائیں گے یہاں پر ایک بات میں اور بتاؤں کہ جو 12 propertyیں خالی ہوئیں اور جو work board کے پاس گئیں تو work board کے لوگوں نے under the table پیسے لے کر کے ان propertyیں کو relate کرنا چلو کیا جب میں information لگی تو ہم نے on level high court پر petition لگائی کہ ساپ ان کو relate نہ کیا جائے اور اس کے لیے باقی در rules بنے اور ان کا ایک open tender ہو اخوار کے اندر اس کا tender نکلے تاکہ جو اس کی income ہے جو market rent ہے کم سے کم وہ تو ان کا آ جائے اس پر انہوں نے بھی high court نے order کیے اور اس کے بعد میں ان صرف 12 propertyوں سے ڈلی work board کو اتنا منافع ہوا کہ ڈلی work board نے اماموں کو 20,000 روپے تنکہ کر دی اتنا زیادہ پیسہ ہوا یہاں پر work board کے پاس میں کہ انہوں نے پیسہ بھاٹنا شروع کر دیا تو ہماری petition سے work board کو فائدہ ہوا لیکن جو لوگ work کی propertyوں پر قابض ہیں جن کے سرکاری تمام channels ہوتے ہیں ان لوگوں نے petition میں کیا کہلوایا ایفی ڈیوٹ کیا لگوایا سرکار کی طرف سے کہ اس کا مالک تو work board ہے اور work board چونکی اپنی propertyوں کے حفاظت کرنا جانتا ہے وہ کر لے گا مالک وہی ہے شاہد صاحب کو انہیں اس نے اس petition کو dismiss کیا جائے یہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن لگائی اسی بیچ میں ہم نے ایک دوسری petition لگائی دوزا سترے میں دوزا سترے میں ہمارے سامنے جب چونکنی سرڑائی کو لڑ رہے تھے تو ایک اور بہت چونکانے والا تتھہ ہمارے سامنے آیا سر اس چیز کو ذرا گوھ سے سنیں میری سب سے گزاری سے کہ ایک بہت چونکانے والا تتھہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اکیلے ڈلی میں 320 work propertyیاں بھارت کی سرکار نے پچھلے ستر سال میں بھارت کی سرکار نے acquire کی دفعہ 50 work act کا یہ کہتا ہے کہ بھارت کی سرکار work propertyیاں کو acquire نہیں کر سکتی ہے صرف ایک شرط پہ acquire کر سکتی ہے وہ public purpose ہو اور concern work board سے اجازت لکھت میں لی گئی ہو یعنی کہ ان کی consent دی گئی ہو لیکن دلی work board سے کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی 320 propertyیاں acquire کر لی ہم نے work board کو لکھا کہ بھائی آپ نے کیا ان کو اجازت دی ان work propertyیاں کو acquire کرنے کی دلی work board نے جواب دیا کہ ہم نے ان work propertyیاں کو acquire کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیے یعنی کہ دفعہ 50 جو parliament نے بنایا ہے پارلیمنٹ کے قانون کا اللنگن خود سرکار کر رہی ہے اب ہم کہاں جائیں گے پھر ہم honorable high court میں کے دوبارہ سے 320 work propertyوں کے لیے اب آپ اندازہ کریے اس چیز کا honorable high court کے سامنے جو یہ بات آئی ہم نے کہا 70 سال میں یہ propertyیاں acquire ہوئی ہیں تو honorable high court میں honorable justice miss giza متل صاحب تھی یہ chief justice تھی انہوں نے کہا ان الفاظوں میں ذرا گھور کریں شاہد صاحب 70 سال سے کہاں تھے آپ تو میں نے کہا جی میں تو 70 سال کا نہیں ہوں میں تو 40 سال کا ہوں بولے آپ ہوں گے میں آپ کی community کی بات کر رہی ہوں کہ 70 سال میں آپ کی propertyیاں acquire کر رہی ہے سرکار قانون کے خلاف کر رہی ہے قانون یہ ہے پھر بھی آپ کے لوگ تو سارے کے سارے work board کے اندر بیٹے ہوتے ہیں chairman سے لے کر کے ممبر تمام لوگ سارے مسلمی تو ہوتے ہیں وہ لوگ انہوں نے object کیوں نہیں کیا اس چیز کو کبھی بھی 70 سال کو ایک دن میں تو نہیں ہوتا ہے 70 سال میں تو کتنے ہزاروں لاکھوں دن ہو گئے کیوں اس کو object نہیں کیا گیا اس بات پر گصے میں آ کر کے honorable court نے اس میں notice کیے سرکار کو کہ سرکار جواب دے کہ آخر ان زمینوں کو کس قانون کے تحت acquire کیا گیا ہے آپ یقین جانئے 2017 سے لے کر کے 2019 تک بھارت کی سرکار اور ڈلی کی سرکار اس بات کا جواب نہیں دے سکی کہ کس قانون کے تحت ان کو acquire کیا ہے اس میں بھی ان لوگوں نے work board نے پھر وحیوالی policy اپنائی policy کیا تھی کہ صاحب شاہر صاحب کو ان چیزوں سے آپ دور کریں کسی بھی طرح سے اگر شاہر صاحب work property کو لئے اس طرح سے لڑتے رہے تو یہ بندر بات ہو رہی ہے work property کو وہ نہیں ہوگی اور جو لوگ ان لوگوں کی دکان چلتی ہے illegalی جو ہی under the table پیسہ لیتے ہیں جو بھی لوگ لیتے ہیں سارے لوگ ایسا نہیں ہیں اماندہ لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں آج اچھے لوگوں کی ویسے ہی یہاں پر یہ life چل رہا ہے تمام دنیا بھر اس کو دیکھ رہی ہے تو یہ لوگوں کی دکانے بند ہونے لگی تو ان لوگوں نے ایک سانڈ گھانٹ کر کے petition لگوائی اور سیم petition وہاں پر لگوائی کہ صاحب ان work property کو مالک شاہر صاحب نہیں ہے ان work property مالک تو work board ہے صحیح بات ہے work board مالک ہے تو یہ property جو work board کے پاس یہ آئی نہیں ہے work board vigilant ہے اور work board پارٹی بن گیا ہے تو work board ان propertyوں کو خود کالی کروائے گا اور یہ acquisition جو ہے جو 72-70 سال میں acquire کیے property ان کو بھی work board challenge کرے گا تو دو order ہیں میں انور سیز انور سیز صاحب سے request کروں گا وہ دو order یہاں پر اسکن پر بھی ڈال دیں وہ دو orders honorable high court نے کیے ایک order honorable high court نے کیا آپ کے اکتوبر 2019 میں 11 اکتوبر 2019 کو اور honorable high court نے جو اکتوبر 2019 میں order کیا آپ دیکھئے اس میں honorable high court کی division bench کا order ہے اور honorable high court نے پیرا ٹو میں لکھا ہوا ہے it appears that the petitioner is wiser than the original honor honorable high court نے یہ بات مانی کہ یہ لگتا ہے ہمیں بھی کہ شاہد صاحب جو ہیں وہ work board سے زیادہ wiser ہے work property وں کو لے کر کے لیکن بعد میں honorable high court نے کیا کہا اسی order میں چونکہ اس میں work board ان کا مالک ہے اور work board کے پاس پورا settlement ہوتا ہے پورا ان کے پاس management ہوتا ہے اور work board یہاں پر court کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان property کو خالی کروانے کیلئے وچن بد ہیں ہم ان کو خالی کروائیں گے اور چونکہ میری petition میں order ہو چکے ہیں تو ان order work board کے پاس آنی ہے order ہم خالی کرنے کے کر چکے ہیں اب یہ work board کی نئے کارروائی کرنے ان کو خالی کروانے کیلئے اس لئے پیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے دوسری والی جو پیٹیشن تھی ہماری جس کا نمبر تھا 7545 2017 جو پیٹیشن میں 320 پیٹیشن کے لئے کی دی فائل ان پروپرٹی وں کے لئے بھی سیم چیز ڈلی گورنمنٹ نے اور work board نے کہی تھی یہاں بھی ڈلی ہائی کوٹ نے تقریبا سیم بات کہی اور اس پیٹیشن کو خارج کی ادھا 4 12 2019 کو یہی بات کہتے ہوئے کہ یہاں پر ساہیزر ہے شاہیز صاحب آپ سے اپنی پیٹیشن فائل کریں اس لئے شاہیز صاحب کی پیٹیشن کو خارج کر دیا جائے ہائی کوٹ نے ورگ بورڈ کو liberty دیتے ہوئے ہماری پیٹیشن کو خارج کی 4 دسمبر 2019 کو 4 دسمبر 2019 سے آج ہم بیٹے ہوئے ہیں 2020 میں اور دوسری پیٹیشن خارج کی تھی 11 اکتوبر 2019 کو یعنی کہ تقریبا ایک پیٹیشن میں 8 مہین ہوگئے اور ایک پیٹیشن میں 12 مہین ہوگئے 8 مہین ہوگئے ایک پیٹیشن میں 10 مہین ہوگئے لیکن ابھی تک بھی ڈلی ورگ بورڈ نے دلی کی سرکار نے دونوں پیٹیشن میں جو ورنبیل کوٹ میں وعدہ کر آئے تھے ہم پیٹیشن کو خالی کروانے کے لیے وچن بد ہیں ہم خالی کروائیں گے اور دوسری پیٹیشن میں یہ کہا تھا کہ سرک ان کے ایک پیٹیشن ڈالیں گے دونوں میں کوئی بھی گار روی نہیں کی یہ میں نے آپ کو کوٹ کی چیزیں بتائیں اب آپ دیکھئے ان پروپرٹی میں کتنی ہے سر جو اب میں نے بتایا 320 پروپرٹیاں جو میں 2017 میں فائل کی تھی 320 پروپرٹیوں میں جو سب سے چھوڑی پروپرٹی ہے وہ 25000 سکوائر یارڈ کی ہے اور جو بڑی پروپرٹی ہے وہ سوال سکوائر یارڈ کی ہے پروپرٹیاں ہیں ہم 320 پروپرٹی کو اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ ساری پروپرٹی وں کا 9 سے ہم گھڑا کریں 9 سے ملٹیپلائی کرنے پہ ان کا سائز نکل کے آ جاتا ہے 2 لاکھ 25000 سکوائر فٹ 2 لاکھ 25000 سکوائر فٹ نکل کے آ جاتا ہے ایک پروپرٹی کا سائز تو ایک پروپرٹی کا سائز ہو گیا 2 لاکھ 25000 سکوائر فٹ اب جو مارکیٹ رینڈ ہے ڈلی میں جو پرائم لوکیشن سے 80 روپے بھی سکوائر فٹ ہے 50 روپے سکوائر فٹ بھی 70 روپے سکوائر فٹ بھی ہے ہم 50 روپے سکوائر فٹ بھی نہیں مانتے 40 روپے سکوائر فٹ بھی وہ نکل کے آجاتا ہے آپ کا یہ اگر ہمارے پاس 9 سے ہم نے گھنہ کر دیا تو یہ ہو گیا 720 سکوائر فٹ ہو گیا 320 property کا اگر ہم 20 سے گھنہ کر دیں گے تو اس کا نکل کے آجائے گا total rent جو ایک سال کا آئے رہا ہے سب میں ریپیٹ کر رہا ہوں 7280 لاک کروڑ روپیہ ان 320 property وں ادلی وکبورڈ نے جب آرڈر پڑھیں تو یہ لکھا ہوا ہمیں اس کا کمبینسیشن بھی نہیں ملا تو یہ جو پیسہ ہے 7280 لاک کروڑ روپیہ ایک سال کا رینٹل یہ پیسہ کس کا ہے یہ پیسہ یتیموں کا غریبوں کا مظلوم کا مفلس کا یہ پیسہ بیواؤں اب اس ایک سال کے پیسے میں آپ مجھے بتائیے 7280 لاک کروڑ روپے سے کیا آپ ایک ہر سال ایم سے اچھا ہسپیٹل نہیں کھول سکتے ہیں کیا آپ ایک یونیسٹری کھول سکتے ہیں کیا آپ انجنرین کالیج کھول نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ اور دوسری چیزیں کھول نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں ہم اتنے پیسے سے ہر سال ایک ایم سے اچھا ہسپیٹل کھول سکتے ہیں ہم ایک ہسپیٹل کھول سکتے ہیں جہاں پر ایڈمیشن کرانے کے لیے لوگ سفاریشن لے کے گھوم رہے ہوں اب یہاں پر دوسری پر آ جاتا دوسری دلی میں بیس ہزار روپے تنکھا کر دی امام کی اور پیسہ یہاں پر انہوں نے تمام جگہ بات شروع کر دیا جہاں کہیں ہمارے ریسپونسیبیلٹی میں کہہ رہا ہوں ہم ہر سال پانچ چیزیں قائم کر سکتے ہیں ہر سال پانچ چیزیں سر رینٹل انکم سے وہ پانچ چیزیں ایک ایم سیچ ہسپیٹل ایک انجنیرنگ کالیج ایک ہم ڈی پی ڈی پی ایس کالیج کالیج یعنی بارنی کلاس تک پہلے سال کا انیویسپنٹ ہم نے پانچ پروپرٹی وں پر کر دیا جو ہم کھول لیں ایم سچ ہسپیٹل انجنیرنگ کالیج ویسا کالیج تمام پولی کلینک ہم ہر سال اگر یہ کھول لیں پانچ سال تک پانچ ہزار آدمیوں کو روزگار دے رہے ہیں پانچ سال میں پچی پرویجکت تھا اس نے پروفٹ دینا شروع کر دیا اور یہ چھٹویں سال میں دوسرے پرویجکت دینا شروع کر دیا یعنی اس کے بعد پانچ سال تک پرویجکت بنائیں ہر سال جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ ہو گیا اب آپ سوچ کتنا پیسہ آپ کے باس وقت کے ذریعہ آ رہا ہے آپ ایک اکاؤنٹ بھی اس کا نہیں لگا سکتے ہیں دن سے تو مجھے بتائیے جس کے پاس میں اتنی بڑی تعداد ہو پروپٹیوں کی اور اتنی بخت پروپٹیوں ہو اگر ہم اس کو مارکیٹ ویلیو میں تبدیل کریں تو ہر ہندوستانی مسلمان چاہے مارکیٹ پیٹ کے اندر ہی سے کم تیس سے پینتیس لاک روپی کی پروپٹی کا مالک ہے اتنی امیر قوم ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے پاس کھانے نہیں ہوتا پہنے کپڑے نہیں ہوتے دوائیں نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اتنے پیسے سے بتائیے ہماری جو بسنیاں ہیں کس قدر کھل سکتی ہیں کیا کیا وہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے کیا نہیں ہو سکتا اور ایک چیز اور جب ہسپیٹل کھلیں گے پولی کھلیں گے تمام اور جو دوسری چیزیں ہوتی تو پورا ہندوستان ہی آگے بڑھے گا نا اس میں خالی مسلم کون تو آگے نہیں بڑھے گی پورا ہندوستان آگے بڑھے گا اور ہمارے پاس ان وقت پروپرٹیوں سے اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم ہندوستان کا بجٹ بھی فائننس کر سکتے ہیں اتنی بڑی مقدار ہمارے پاس ہے اتنی ہو نہیں رہا ہے اب یہ ہو کیوں نہیں رہا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک example دیا بھی ہم نے وقت پروپرٹیوں خالی کروانے کا مشن چلایا ہم نے اتنی وقت پروپرٹیوں ڈھونی جیزہ بھی کہا اجبار سامنے دلی میں ایک ہزار چھپیس وقت پروپرٹیوں وقت بڑڈ ہونے کے باوجود بھی وقت کہ رہا ہمارے با سر ایک ہزار چھپیس پروپرٹی آئے تو اب یہ ہماری پروپرٹی آئے کیسے نکلیں آج میں مقدمہ فائل کیا کل ہو سکتا سلیم ملہ سام مقدمہ فائل کریں یا دوسرے لوگ ہیں ہمارے بھائی وہ فائل کریں ان مسلم ملے ممبر ہوتا ہے دو جو ہمارے متولی ہوتے ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں ایک مسلم سوچل ورکر ممبر ہوتا ہے یہ سارے تو مسلم ہوتے ہیں ایک وکیلوں میں سے چمکا جاتا با کونسل کے ذریعے وہ ہاں پر اس کا ممبر ہوتا ہے یہ سارے کے سارے مسلمان قانون کی نولیج رکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے کیسے کرنے دیا گیا کیسے بھارت کی سرکار نے پروپٹی ایک وائر کی جب پارلیمنٹ میں ایک تو سرکار نہیں بنایا ہے تو رکنا والا بھی کوئی کیونی ہوا سار یہ جو چیز ہے اس چیز کو اگر آپ گوھر کریں کیوں ہوتا ایک ایمیل یہ نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس ہوتے شروع مڑی گرودوار پرمند کمیٹی کی طرح تو شاید یہ نہیں ہوتا شروع مڑی گرودوار پرمند کمیٹی میں ہوتا کیا ہے دو مینٹ اس پر بتاؤں گا آج سے سو سال پہلے پورے سو سال پہلے 1920 میں سرداروں نے ایک آندول شروع کیا تھا کہ ان کے جو گرودوار کی پروپرٹی ہے اس کا مینجمنٹ کا زمہ اس کی ذمہ سردار کو ملے ان کا آندول پانچ سال چلا 1925 میں برٹیس سرکار نے ان کے لیے ایکٹ پاس کیا جس کا نام تا سکھ گرودوار ایک 1925 جب سکھ گرودوار ایکٹ 1925 بنا تو مہاتمہ گاندی نے یہ کہا کہ آج ہم جنگ آزاد کی پہلی رڑائی جیت گئے آخر کیا تھا اس گرودوار ایکٹ میں 1925 کے وہ یہ تھا کہ ان کی کمیٹیاں ہوں گی نیشنل لیویل سے لے کر کے وار لیویل تک یعنی کہ ان سب سے اوپر چیئرمن ہوگا نیشنل لیویل کا پھر اس کے بعد میں سٹیٹ کمیٹیاں ہوں گی سٹیٹ کمیٹیوں سے بعد میں سٹیٹ کمیٹیاں ہوں گی سٹیٹ کمیٹی 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 جو بنیں گی سٹی کمیٹی کریں گے سٹی مار مار سٹی ہی ایکٹ مین آم ہمارے لیڈران نے اسیس پہ کام نہیں کیا یا اسیس کی شاید انہوں نے اسیس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا اب سوچئے کی اگر سیدھے مسلمان الیکشن کر رہے ہیں اپنے کمیٹی کا لے کر وارڈ لیول سر اور ٹوپ نیشن لیول تک تو مجھے بتائیے کہیں پر بھی کسی بھی لیول پر کوئی بھی ہماری وقت پروپرٹیز کو طرف کو چاہے وہ کوئی انسان ہو یا سرکار ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو میں دعویٍہ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس وارڈle کمیٹی ہے تو آپ کے وارڈle کے اندر آپ کی پروپرٹی کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا آپ کے پاس سٹی کمیٹی ہے تو آپ کے شہر کے اندر آپ کی وقت پروپرٹی کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا آپ کے پاس سٹیٹ کمیٹی ہے تو آپ کے سٹیٹ کے اندر آپ کی وقت پروپٹی کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا آپ کے پاس نیشنل کمیٹی ہے تو آپ کی نیشنل جو وقت پروپٹی اس کی طرف آپ کوئی دیکھ نہیں سکتا نئی چیز کیا مانگ رہے ہیں ہم سکھوں کے الیکشن کے لیے باقیدہ الیکشن کمیشن ہیں ڈلی میں آئی ٹیو پر ان کا الیکشن آفیس ہے جو پورے ہندوستان کے سکھوں کے الیکشن کو منٹر کرتا ہے کرواتا ہے جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر الیکشن ہوتا ہے اس کا الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے ایسے ان کا ہے یہاں پر شروع مڈی گرو دوارا الیکشن کمیشن ان کا الیکشن الیکشن ہوتا ہے اب یہاں پر چونکہ ان کے لوگ چنکے جائیں گے ان کے لوگ ہی چنیں گے تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے بتائیے میں سب لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سب میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ آپ لوگ وارڈ لیویل سے لے کر کے ٹاپ لیویل تک چنیں جائیں کیا بھارت کے سرکار ایکوار کر لے گی کانون کے خلاف کوئی چیز کیا آپ لوگ چپ بیٹھیں گے اگر آپ لوگ چپ بیٹھیں گے تو کیا آپ دوبارہ چنیں جائیں گے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ کوئی بھی پرائیم میسٹر ہوتے ہیں یا چپ میسٹر ہوتے ہیں اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو لوگ ان کو بدل دیں گے بلکل اسی طرح سے اگر آپ کے وقف چیرمن اچھا کام نہیں کرے گا آپ کی وقف کمیڈیا اچھا کام نہیں کریں گی آپ کی پردیش کمیڈیا اچھا کام نہیں کریں گی آپ کی ڈسٹرک کمیڈیا اچھا کام نہیں کریں گی تو جو ووٹرز ہیں جو مسلم ووٹرز ہوں گے وہ ان کو چینج کر دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کہ آپ کے پاس میں آپ کے وقف بورڈ کے پاس میں پیسہ کتنا ہے اتنا پیسہ ہے کہ پورے ہندوستان کا بجٹ فائنس کر دیں ہم سرکار سے ریزرویشن طلب نہیں کر رہے ہم سرکار سے کوئی فنڈ نہیں مانگ رہے وک بوڑ کو چلانے کے لیے ہم صرف کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ سکھ گروہ دوارا ایک 1925 کی طرح ہمارا ایکٹ بنا دیجئے یہی پر جب اونویویل جسٹس میس گیتہ مطل صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاہد صاحب کہا تھے ستر سال سے امانداری سے بتائیے اگر یہ گورنمنٹ کے چنوئے لوگ نہ ہو کر کے اگر یہ گورنمنٹ کے لوگ چنوئے نہ ہو کر کے سیدھے پبلک کے دوارا چنے گئے ہوتے تو کیا ایک بھی پروپٹی آپ کی بھارت کی سرکار کبزہ کر لیتی یا ایکوار کر لیتی نہیں کر سکتی تھی کسی بھی قیمت پہ کیونکہ اسے گورنمنٹ کو فورن چیلنج کر دیا گیا ہوتا اور جب اسے گورنمنٹ کو فورن چیلنج کر دیا گیا ہوتا تو وہ قویش ہو جاتا آپ کی پروپٹیاں آپ کے پاس ہوتی لیکن نہیں ہوا چونکہ نہیں ہوا کیونکہ اب ممبر اور پارلیمنٹ جو اس کا ممبر ہے وہ کیسے اوبجیٹ کرے وہ تو سرکار کا آدمی ہے جو ایم ایل اے ہے وہ چیلنج منہ ہوا وہ کیسے اوبجیٹ کرے وہ تو سرکار کا آدمی ہے سرکار یہ ایکوار کر رہی ہے سرکار کے خلاف کیسے بولیں گے یہ لوگ جو باقی ممبر ہیں وہ بھی سرکار کے آدمی ہے تو سرکار کے کسی بھی ایٹ کے خلاف جب تک سرکار کے دوارہ لوگ چنے جائیں گے وہ سرکار کے خلاف نہیں نہیں بول سکتے ہیں اس لیے یہ پروپرٹی آپ کی ہے پروپرٹی ہماری ہے اس میں ہماری لوگ ان کو چنا جانا چاہیے تو اس لیے جو ہمارا ہے یہ آندولہ میں وقت Liberation یا Liberation of Work Properties وقت بورڈ وہ یہی ہے کہ آپ کی وقت پروپرٹیاں اور آپ کے وقت بورڈ تب ہی آزاد ہوں گے جب ان کا سرکار سے نینترن ہٹ کر کے سیدھا مسلمانوں کے پاس آ جائے گا اور مسلمانوں کے پاس لانے کے لیے ہم یہ illegal چیز نہیں ہے یہ unconstitutional چیز نہیں ہے یہ انوکی چیز نہیں ہے یہ ہندوستان کے اندر already ہو رہی ہے آپ سکھ گرودوارہ دیکھ لیجئے concept ہمارا ہے کرزائے ہسنا دینا لیکن اس ایک کی بدولت جو ان کے لوگ چنتے ہیں ان کے عدداران کو صرف اس کی بدولت چونکہ ان کے یہاں پر transparency accountability آگئی وہ اپنے لوگوں کو کرزائے ہسنا دیتے ہیں شرم آتی ہے مجھے اپنے اوپر خاص طور سے concept ہمارا عمل دوسرے کر رہے ہیں لوگ دیکھو ان کو سردار بھی کہتے ہیں یعنی کہ سردار یعنی leader یہ عزت اللہ ظاہر نے ان کو دی جب انہوں نے ہماری چیزوں کو اپنایا اور ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا بڑے افسوس کی بات یہ ہے تو ہمارے جو چیزیں ہیں میں اس میں میرے خیالے time بھی ہونے جا رہا ہے میں اپنی بات آپ کو سمجھ اس پاس سے کروں گا کی میں نے آپ کے سامنے صرف ڈلی کے example دیا یہاں ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں تامولی صاحب پونہ سے بھی میں یہاں بھی کہتا پونہ میں نے conference کی تھی اور انہوں نے وہاں پر بہت زبدست طریقے سے ایک آندولن چلایا تھا کرناٹک سے بھی ہمارے ساتھ بھی ایک جڑے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے کرناٹک میں بھی آندولن چلایا تھا اس میں اگر پورے ہندوستان سے مل کر کے پورے بھارت سے مل کر کے یہ آندولن چلے جیسا 1920 میں سو سال پہلے سرداروں نے چلایا تھا آپ کا انہوں نے سکھ گروہ دورا ایک 1925 بنوا لیا تھا اب یقین رکھئے کہ انشاءاللہ 2025 تک آپ کے پاس بھی ایسا ہی قانون ہوگا اور جب ایسا قانون ہوگا تو آپ کے work board بھی آزاد ہوں گے آپ کی work council بھی آزاد ہوگی آپ کی work propertyیں بھی آزاد ہوں گی اب میں یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں اس چیز کے لیے بھی ہم لوگ لگتار بھینت کر رہے ہیں ہمیں جب ان چیزوں کے بارے پتہ لگا کہ ایسا ہو رہا ہے اور اس کا علاج یہ ہے تو ہم نے پرائیم سر صاحب کو پیٹیشن لکھی ہم نے اس ملک میں جتنے بھی work board ہیں گواہ میں work board بھی نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے ہم نے تمام work board کو petitions لکھی ہم نے work council کو petitions لکھی ہم نے ministry of minority affairs کو petitions لکھی کہ سب آپ اس کو جو ہمارا work board ہے یا work council ہے اس کو بھی آپ سکھ گرودوارا committee کی طرز پر ہی یا شریف مولڈی گرودوارا پربندک committee کی طرز پر بھی اس کا نرمان کر دیجئے انہوں نے ہماری petition پر کوئی جواب نہیں دیا ہم نے کیجریوال صاحب کو پیٹیشن لکھی کہ دیکھئے یہ جو سبجیکٹ ہے پیشلی بار مجھے بتایا تھا جبار صاحب نے کہ یہ سبجیکٹ یہ central union list اور state list یہ دونوں میں ہے یعنی وقت کا جو میٹر ہے وہ central اور state دونوں list میں ہے اب اگر central اس پہ نہیں کر رہی ہے تو کوئی بھی state یعنی جس بھی state کی سرکار اس پہ کام کر سکتی ہو وہ state ایک amendment کر کے سرکار کو یعنی work board کو آزاد کرنے کا order کروا سکتی ہے بلیق صاحب آپ بھی جڑے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کہیے ہیدھر آباد میں ای 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 ایم ای ایم سے ہے کہ وہاں پر ایک پاس کروائیں وہاں پر ایک پاس کروائیں اس چیز کا کساب جو work board ہے اس work board کا نرمان دو کریں شروع مڈی گروہ دوارہ پرنندر committee کی طرح پر جہاں پر سکتے پبلک کے دوارہ election ہو ان کے لوگوں کا ہم نے کیجیوال صاحب سے بھی اس چیز کی مانگ کرئی ہے کہ آپ کی assembly کے اندر پوری strength ہے پوری strength ہے آپ کی اور آپ کا کچھ نہیں جا رہا ہمارے کسی ہندو بھائی کی جب سے کچھ نہیں جا رہا کسی اور دھرن کے بھائی کی جب سے کچھ نہیں جا رہا یہ ہماری property ہیں ہمارے لوگ ہی لوٹ رہے ہیں جہاں تک سرکار میں بھی اگر سرکاریں بھی لوٹ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ کی کمی کی ویسے لوٹ رہی ہیں اور کوئی نہیں لوٹ رہا ہمیں یا تو ہمارے لوگ چیزیں لوٹ رہے ہیں یا ہمارے لوگ اس چیز کو لٹوانے مدد کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر سینٹرز پہ اسٹیپ نہیں لے رہی ہے تو کم سے کم خدارہ اسٹیٹ اس پہ اسٹیپ لے لیں کوئی بھی ایک اسٹیٹ ڈلی کا اسٹیٹ یا ہیدرہ واد کا اسٹیٹ یا کرنا ٹھکا کا اسٹیٹ یا مہاراشتہ کا اسٹیٹ کوئی بھی ایک اسٹیٹ اس پر کونسٹیوشن کر دے اس کا وک بورڈ کا گرو دوارہ پرمزر کمیٹی کی طرز پر تو آپ یقین دکھئے آپ یقین دکھئے کہ پورے ملک کو ہم بجٹ عیدز کو اکیلے فائننس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہم جب اس کے اندر اتنے زیادہ verschiedene crossards بنائیں گے college بنائیں گے university بنائیں گے اور تمام لوگوں کو ہم جو ہماری بیوہ بہنیں ہیںουνکو ہم اسکولرشپ دیں گے جو ہماری ودوہ بنیں ہیں جو ڈیورٹس ہی ہیں ان کو اسکولرشپ دیں گے جو امام ہیں ان کو اسکولرشپ دیں گے ہم جو ہمارے موزین ہیں ان کو اسکولرشپ دیں گے جو غریب ہیں جو بھی پیداوی چھاتر ہیں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو سکولرشپ دیں گے ان کا نوکریہ سب کو دیں گے یہاں وہ کسی بھی دھرم کا ہو تو آپ سوچ یہ پورا ملک آگے پڑے گا پورا ملک ہمارا طاقتور ہوگا تو اس پورے ملک کو طاقتور بنانے میں ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے ذمہ داری سب ہی کی ہے لیکن چونکہ گھر ہمارا لٹ رہا ہے اس لیے اس میں ہم نے اسٹیپ ہم نے ہی اٹھانے ہوں گے اس کا جھنڈا ہمیں چلنا ہوگا اور اگر ہم جھنڈا اس کا لے کے چلیں گے تو یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں رب القعبہ کی قسم کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہم انشاءاللہ نہ صرف ہم اس کنڈیشن میں ہوں گے کی بجٹ فاننس کر دیں پورے ہندوستان کا بلکہ پورا ہندوستان ایزے ہول دنیا میں سب سے طاقتور ہوگا اب کسی بھائی نے مجھ سے اس پہ کوئی سوال کرنے ہیں تو وہ سوال کر سکتا ہے میں انشاءاللہ اس سے بتاؤں گا جواب جو بھی کچھ ہے کوئی اور مجھ سے بات پوچھنی ہے یہ میرا اپنے ایکسپیرینس تھا جو وک بورڈ کا تھا جو مجھے لگا کہ اس کا جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کتنی پروپرٹیاں خالی کروائیے ایک دو دس بیس پچاس سارٹ پچاس ہزار کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا دوارہ وک بورڈ کو جائے گی وہ پیسے کھا کے پھر دیں گے لوگوں کو پروپرٹیاں کریں گے یعنی کہ جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کے وک بورڈ کے چیئرمین وک کونسل کا چیئرمین ان کے تمام اہدے داران لے کے وارڈ لیویل سے تاپ لیویل تک آپ لوگ خود چنیں ہر مسلمان چنیں ہر مسلمان اس کا ووٹر ہو شکریہ اسلام بروڈ رحمت اللہ ورکاتہ